اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیت کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اس طرح سٹیٹس ویر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکھا ہوا ہے تامنل پر کہ وقت جمعہ گرمیوں میں ٹائم کیا ہے حیث الرحیٰ شیعہ خاند سینج فی صاحب قبلہ کے نظریک ان کی کتاب آپ کو دکھاتے ہیں دینی مذاکر کتاب ہے علامہ صاحب قبلہ کہ جو مقلدین ہے بڑا ہی اختلافی مسئلہ ہے اور انہوں نے ضرور پڑھا ہوا قبلہ صاحب کی قوانین الشریعہ کتاب ہے اس میں قبلہ صاحب نے ثابت کیا ہے اور اپنے رسالہ نماز جمعہ اور اسلام میں بھی ثابت کیا ہے کہ نماز جمعہ واجب عینی ہے اس کے وقت کے بارے میں قوانین الشریعہ سے مومنین کو صحیح سمجھ نہیں آ رہی تھی تو وقت بتاتے ہیں کہ گرمیوں میں کیسا ہونا چاہیے وقت کتنا ہونا چاہیے اور سردیوں میں کیسا ہونا چاہیے نماز جمعہ کا سوال نمبر ہے 459 گرمیوں میں جمعہ کی نماز ایک بجے سے پہلے ختم کرنی چاہیے یا تھوڑی زیادہ ٹائم ہو یعنی ایک سے زیادہ ہو کس ٹائم پر نماز کو ختم کرنا چاہیے جواب ہے گرمی میں خالص گرمی جون جولائی میں اگر دو چار منٹ ایک بجے سے زیادہ ہو چاہے تو حرج نہیں ہے یعنی نماز جمعہ ہو جاتی ہے گرمیوں میں اگر ایک سے دو تین منٹ اوپر ہو جائے کوشش کرنی چاہیے کہ سردیوں میں پہنے ایک بجے بارہ پینتالیس پر سے پہلے ختم ہو جائے بارہ پینتالیس سے پہلے نماز جمعہ ختم ہو جائے اور گرمیوں میں ایک بجے تک ختم ہونا چاہیے اگر دو چار منٹ کی کمی بیشی ہو جائے تو اس میں فرق نہیں پڑتا یہ جواب ہے قبلہ صاحب کے مقلدین کے لئے کہ گرمیوں میں ایک بجے سے تک جمعہ جو ہے ختم ہو جانا چاہیے جون جولائی کے مہینہ گرمیوں کا جو زیادہ جسمیں گرمی ہوتی ہے اور سردیوں میں تقریباً بارہ باج کر پینتالیس سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے اسی طرح کی ویڈیو مختصر اور جامع الفاظ کے ساتھ مومنین تک فیغام پہنچانے کی کوشش میں کروں گا آپ میرے حق میں دعا کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ